موسیقی یوب میں سراج اللہ کے قافلے کے قریب دھما کا ایک شخص جانبہ حق تین افراد زفنی امیر جماعت اسلامی محفوظ رہے زمان پارک میں مبیجنہ دہشت گردوں کی تلاش کمیشنل لاہور کی سبراہی میں ٹیم سرچ وارنٹ لے کر پہنچ گئی امران خان کی ریاحشگاہ کی تلاشی کا پلان ایس پی سمیت دیگر افسر اور فاتین اہلکار بھی موجود ہوں گی پی ٹی ایچ ایم این کے گھر کی سیکیورٹی سرک قلطنم ٹی ٹی پی کا اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نکاب اہم اہدداروں کے ذریعے تصدیق، اسکری اور حساس اہداروں کے سربراہان اور حکومتی اہددار ٹارگٹ تھے کانون نافذ کرنے والے اہداروں کی گاڑیوں اور چیک پوسٹر پر حملوں کا پلان بھی پکڑا گیا امران خان نے بھی جناح اس پر حملے کی مضمت کر دی نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا زمان پارک میں دہشت گردوں کے پناہ گزین ہونے کی باتیں بے بنیاد میڈیا کو اپنا گھر دکھا دیا پی ڈی ایم کے اور انسانی حقوق کی خلاف ورژیوں سے ملک کے بدنامی ہوئی کسی کے جانے سے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا نو مئی کے واقعات کے مضمت کافی نہیں جرم کا اطراف اور ذمہ داری قبول کرو کہ کھلی دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈ تم ہی تھے یہ بھی تسلیم کرو کہ تم نے ہی اسپتال سکول مساجد ایمولینس اور کور کمانڈر کا گھر جلانے کی منصوبہ بندی کی ریاست پر حملہ کرنے والوں کو سزا دینا انسانی حقوق کی خلاف ورژی نہیں وزیر اطلاعات مریم بورنگزیب کا ردی عمل نو مئی کے واقعات کی مضمت تحریک لبے کا 22 مئی کو پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان سیاست کے لیے پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے حافظ سعاد رزمی کا جنرل الیکشن مقررہ وقت پر کروانے پر زور ملٹری کورس کی مخالفت دریکن صاحب کے کورٹ جھٹکا اقبال وزیر نے بھی الہتگی کا اعلان کر دیا سندھ سے عقلیتی رکن جے پرکاش نے بھی پارٹی چھوڑ دی اسکری تنصیبات پر حملوں اور جلاو کھلاو کے ایجنڈے کی حمایت نہیں کر سکتا فوج ہے تو پاکستان ہے پریس کافیس میں توڑ پھوڑ کے واقعات کی مضمت پی ٹی آئی کے قومی اسمیل سے اسطیفوں کے معاملے میں بڑی پیشرف لاہور آئی کورٹ نے فواد چہدی حمادہ ذر شامیمود کریشی کے اسطیفے کی منظوری کا نوٹیفکیشن کلدم کرا دی دیا شفقت محمود اور ریاض فتیانہ بھی شامل عدالت نے بہتر ارکان کی درخواستوں پر پیصلہ سنا دیا ممبران انکوائیری میں فیش ہو کر اسطیفے واپس لیں گے علی زفر کی میڈیا ٹراؤ ممبران خان کو ایک اور ریلیف زل شاہ قصل کے ایس میں لاہور آئی کورٹ سے دو جون تک خبوری زمانت منظور جسٹس انبار الحق پنوں کا تین مقدبات میں ایک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرمانے کا حکم پی ٹی اے چیمہ نے تفتیش پہ رکاوٹ نہ بننے کی جکین دہانی کروا دی سابی گورنر سین اور پی ٹی اے رہنما امران اسماعیل بھی پکڑے گئے پولیس نے تفتیش کے لیے نامالو مقام پر منتقل کر دیا افاجہ پاکستان سے یک جہتی کا اظہار آج بھی ملک مختلف شہروں میں ریلیاں شرکہ کی ناربازی نومائی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت ہیدر آباد، نوڈیرہ، چاغی، بنو، لارکانہ، قصور اور دیگر مقامات پر شہروں کی ملکی سلامتی کے ذمہ دار ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا آزم مہنگائی کا طوفان سب پریشان ایک ہفتے کے دوران تئیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دالیں سبزیاں گوشت بھی شامل گرانی کی مجموعی شہرہ پینتالیس آشاریہ سات دو فیصے تک پہنچ گئی وفاقی دارہ شمالیات کی ریپورٹ جا دی اور اشیاء کب دوہزار تئیس افغانستان اور نیپال پاکستان میں کھیرنے کے لیے تیار دونوں بورڈز نے ای میلز کے ذریعے یقین حانی کروا دی ہائی بریڈز موڈل کے منظوری کے بعد نیوٹرل وینیو پر بات چیت ممکن ایمنٹ روان برس سپتمبر میں شیڈی موسیقی